لائیو انڈیا 24 چینل میں آپ سبی کا بہت بہت سواگت ہے آئیے سنتے ہیں انسپیریشنل سٹوری ادھرم ہے چھدو کورموں کی سڑین کو بفل کرنے کے لیے جب ارجن نے کھان ڈاون میں آگ لگائی تو اس تک راج اشوہ سین کے پریوار کے کئی ساپ اس آگ میں جل کر بھسم ہو گئے اشوہ سین اپنی جان بچا کر بھاگنے میں سفل ہو گیا اسی سمجھ سے بھر ارجن سے اپنے پری جنوں کی موت کا بدلہ لینے کی تاک میں رہنے لگا کروشیت میں جب مہا بھارت کا ید شروع ہوا تو سب راج اشوہ سین وہاں آ پہنچا وہاں ارجن کو مارنے کا لگا تھا پریاس کر رہا تھا لیکن اسے کامیابی نہیں مل پا رہی تھی انتتہ اشوہ سین کرن کے پاس پہنچا اور بولا میں وسط بھجنگوں کا سوامی ہوں اور ارجن سے اپنے پری جنوں کی ہتیا کا پرتی شود لینے کو بیگر ہوں کھان ڈاون میں آگ لگا کر اس نے میری اپنوں کو مان ڈالا تھا اس لئے آپ مجھے اپنے دھنس بان پر چڑھا کر ارجن تک پہنچا دیں تاکہ میں اسے مار سکوں یہ سن کر کرنے اشوہ سین کو کہا سب راج میں جانتا ہوں کہ اس ید میں دھرم اور ستے کی جائے ہوگی میں بیوہستہ سے ادھرم کا ساتھ دے رہا ہوں ایسے میں میں تمہاری سہائتہ سے چھل کپٹ کے جری ارجن کی ہتیا کا پرین کروں یہ کدھا بھی نہیں ہوگا ارجن کا سہارا لینا پاک ہے اشوہ سین مہادانی کرن کی دھرم نسٹہ دیکھ کر دنگ رہ گیا مہا بھارت کے انسار کرنے کیول ارجن کو مارنے کا وچن اپنی ماتا کنتی کو دیا تھا اس کے باوجود وحیردہ سے ارجن کو مارنے کے لیے تیار نہیں ہوتا کرنے چھتم کا پرنام جانتا ہے اکبار دھن وردیت سیکھنے کے لیے پروش رام سے بھی اس نے چھل ہی تو کیا تھا موسیقا